اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب کھیڑیے سے ہوں گے لیجنڈری گلوکارا اور نائٹنگیل آف انڈیا کے نام سے جانی جانے والی لطا منگیشکر 6 فروری 2022 اتوار کو ممبئی میں انتقال کر گئی اور اپنے پیچھے اپنی مدھر آواز میں گائے ہوئے گانوں کا ایک خزانہ چھوڑ گئی جو 70 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی کیریر میں گایا گیا لطا منگیشکر جنہیں ہندوستان کی عظیم پلی بیک گلوکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اپنی دھونوں کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گے محمد رفی کیشور کمار اور مکیش کے ساتھ ان کے سولوز اور لا فانی ڈیوٹ دیگر ممتاز ہندوستانی گلوکاروں کے ساتھ ہندی سینما کے سب سے یادگار گانوں میں سے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم لطا منگیشکر کی زندگی کے کچھ ایسے حقائق جانے ہیں جو جاننے کے بعد آپ کہیں گے انبیلیویبل یار انبیلیویبل تو چلیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں لطا منگیشکر کا تعلق فنکاروں کے خاندان سے تھا ان کے والد ایک تھیٹر کمپنی چلاتے تھے اور لطا کو موسیقی سے بہت لگا ہوتا ان کا مقصد اپنے والد کی میراس کو آگے بڑھانا تھا سٹار ڈسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے والد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ کسی کام سے فارق ہو کر لاغ کی مشک کریں میں قریب ہی کھیل رہی تھی کہ اچانک لاغ کا ایک نوٹ آیا جو شاگرد ادا کرنے لگا لیکن وہ صحیح طرح سے اسے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا تو اگلے ہی لمحے میں اسے درست کرنا شروع ہو گئے جب میرے والد واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیٹی میں ایک شاگرد کو دریافت کیا پھر اسی دن سے میں نے اپنی موسیقی میں کیریئر بنانے کا سوچ لیا لطا منگشکر کا پہلا گانا فلم سے ہٹا دیا گیا تھا لطا نے اپنے ایک کیریئر کا پہلا گانا ناچو یاگڑے، کھیلو ساری مانی، ہوس بھڑی 1942 میں ایک مڑاٹھی فلم کٹی ہسال کے لیے ریکارڈ کیا لیکن بد قسمتی سے اس گانے کو فلم کے فائنل کٹ سے ہٹا دیا گیا لطا منگشکر ایک بار میوزک کمپوزر نوشات کے ساتھ ایک گانا ریکارڈ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی انہوں نے فس پوسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا اور کہا ہم گرمی کے ایک لمبیت پہٹ میں ایک گانا ریکارڈ کر رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ ممبئی گرمیوں میں کیسا ہوتا ہے ان دنوں ریکارڈنگ سٹوڈیوز میں ایڈ کنڈیشن نہیں تھا اور فائنل ریکارڈنگ کے دوران چھت کا پنکھا بھی بند کر دیا گیا تھا تو اس گرمی کے عالم میں میں بے ہوش ہو گئی آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک سوڑیلی آواز رکھنے والی لطا منگشکر نے کبھی اپنے گانے نہیں سنے لطا منگشکر نے ایک بار بولی وڈ ہنگامہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے گانے خود نہیں سنتی اگر وہ ایسا کریں تو انہیں اپنی گائیکی میں سو کھامیاں نظر آئیں گی مدن مہن لطا منگشکر کے پسندیدہ میوزک ڈریکٹر تھے لطا منگشکر کے مطابق انہوں نے جس بہترین میوزک ڈریکٹر کے ساتھ کام کیا اور جن کے ساتھ ان کا خاص رشتہ تھا وہ مدن مہن تھے انہوں نے دو ہزار گیارہ کے کولیکٹرز آئٹم کلینڈر میں کہا کہ میں نے مدن مہن کے ساتھ ایک خاص رشتہ شیئر کیا ہے جو ایک گلوکار اور ایک میوزک کمپوزر کے اشتراک سے کہیں زیادہ تھا یہ ایک بہن کا رشتہ تھا لطا منگشکر نے راجے صبح میں میمبر آف پارلیمنٹ کے طور پر خدمات سرانجام دی لطا کا 1999 سے 2005 تک ایک میمبر آف پارلیمنٹ کے طور پر ایک مختصر دوڑ رہا وہ 1999 میں راجے صبح کے لیے نامزد ہوئی تھی انہوں نے اپنے دوڑ کو ناخشگوار قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ شامل کیے جانے سے گھڑیزہ تھی لطا صرف ایک ہن دستانی گلوکارہ نہیں تھی ان کی سوڑیلی آواز کے چاہنے والے پوری دنیا میں مل سکتے ہیں انہیں لندن کے مشہور رویل ایلبرٹ ہارم میں پرفارم کرنے والی پہلی ہندوستانی ہونے کا عزاز حاصل ہے فرانس کے حکومت میں انہیں 2007 میں آفیسر آف دی لیجن آف آنر سے نوازا جو کہ ملک کا سب سے بڑا سیول عزاز ہے لطا منگشکر کے پاس ایک بار گنیز ورلڈ ریکارڈ تھا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے 1974 کے ایڈیشن نے لطا منگشکر کو سب سے زیادہ ریکارڈ شدہ فنکار کے طور پر درج کیا تھا لیکن اس دعوے کا مقابلہ محمد رفی نے کیا کتاب میں لطا کے نام کی فیرس جاری ہے لیکن رفی کے دعوے کا بھی ذکر ہے اس اندراج کو 1991 میں 2011 تک ہٹا دیا گیا جس میں گنیز نے لطا کی بہن کو سب سے زیادہ ریکارڈ شدہ فنکار کے طور پر رکھا فیلحال پلپکہ سوشیلا یہ عزاز رکھتی ہے لطا منگشکر نے ایک انٹریویو کے دران بتایا کہ میں نے اپنے طویل کیریئر میں ہندوستان کے عظیم ترین موسیقاروں اور میوزک ڈریکٹرز کے ساتھ کام کیا لیکن میں نے کبھی بھی اوپی نائر کے ساتھ کام نہیں کیا اب جن کو اوپی نائر کا نہیں پتا تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ اوپی نائر انڈیا کے موسٹ فیمس میوزک ڈریکٹرز میں سے ایک تھے لطا منگشکر نے ہندوستانی فوج اور قوم کو کھڑاجے تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا آخری گانا سوگند مجھے اس مٹی کی رکارڈ کیا جسے میں یوڑش پائی نے ترتیب دیا تھا یہ تیس مارچ دوہزار انیس کو جاڑی کیا گیا تھا اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یاد مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چاہیے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جلاوں مجھے چاہیے ہی چاہیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پر پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسو کے پیچھے بھاگنا ہے بائی